اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسکر چودری آج کچھ اپ ڈیٹس آپ سے شیئر کرنی تھی ایک تو سب سے پہلے بڑا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو جو صورتحال بنی تھی نو میئی اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا کاروائیاں ہو رہی تھی لوگ پارٹی کو چھوڑتے جا رہے تھے اور کچھ بڑے مقدمات بھی تھے اب نظر آ رہا ہے کہ ان میں عمران خان کو بڑا ریلیف مر رہا ہے اس کے پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ نے پاکستان تحریک انصاف میں نقب لگانے کے پر سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے اس کے علاوہ یونان میں جو کشتی کا حادثہ ہوا تھا اور اب تک لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے یہاں پر مختلف نوٹسز ہو چکے ہیں انکواریاں ہو رہی ہیں مگر ابھی تک کوئی بڑی گردن شکنجے میں آئی نہیں ہے آخر کون کون سی بڑی گردنیں ہیں اور وہ کیوں شکنجے میں نہیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی جو وائس چیرمین ہیں شاہ محمد قریشی اور اسد عمر جن کی زمانت منصوح ہوئی تھی آئی کورٹ سے اور ان کی درخواست زمانت جو آئی کورٹ پر دائر ہوئی تھی وہ زمانت منصوح ہوئی تھی اور وہ عدالت سے باگ گیتے ہیں اب ان کی گریفتاری کے لیے کوشش ہو رہی ہیں اور شنید یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں شاہ محمد قریشی اور اسد عمر کو بھی گریفتار کر لیا جائے گا اس کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر اقتدار کا موسم جو ہے وہ بڑا گرم ہے اور آج جو تیمپریچر تھا وہ بظاہر تو تھارٹی نائن تھا مگر فیلڈ لائک جو تھا وہ فارٹی سیکس تھا اور فارٹی سیکس بہت کم تیمپریچر جو ہے جان توڑ گرمی تھی اور دوسری جانب جو سیاسی درجہ ارارت ہے وہ تو نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور جب سے نو مہی سے پہلے اگر تحریک انصاف کا اور چیرمند تحریک انصاف کا پلہ باری تھا تو نو مہی کے بعد جو کچھ نو مہی کے واقعات ہوئے تھے چیرمند تحریک انصاف کی گریفتاری کے بعد جو آلات پیدا کیے ہوئے اس ملک میں اس کے بعد بزاہ تو یہ لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا پلہ خاصہ باری ہے اور اگر ان سے پوچھے کہ گیس نہیں آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نو مہی کی مضمت کرتے ہیں ان سے پیچھے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نو مہی کی مضمت کرتے ہیں اگر ڈالر کا ریٹ تین سو کو کراس کر رہا ہے جب ان سے سوال یہ کیا جائے تو وہ کہیں نو مہی بڑا خونی دن تھا اور وہ پاکستان کا نائن الیون تھا اللہ کے بندوں اب آپ کے پاس حکومت ہے آپ نے ان مسائل اور مسائب کا حال تلاش کر رہا ہے اس قوم کو رلیف دینا ہے کہ انہوں کو تو بڑی بڑی لمبی آپ چھوڑ رہے ہیں بجٹ میں اور جو بجٹ کی تقاری اگر میں پارلیمان کا حال سنانے بیٹھ جاؤں تو یہ دکھڑا بہت طویل ہوگا وہ پارلیمان جو ہماری وفاؤں کا قبلہ ہے جو بائیس کروڑ عوام کی اجتماعی دانش کا ہے سونہ سونہ سا پڑھا ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ اپوزیشن ایوان کا حسن ہوتی ہے تو اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مرہ مرہ سا ایوان لگ رہا ہے کبھی سادہ راکین بیٹھے ہوتے ہیں کبھی چودہ ہیں اور میکسیمم جب جاتے ہیں تو بیالیس تک جاتے ہیں اور اتفاق کی بات ہے اچھا اتفاق کیوں نہ ہو وہاں پر ایک تو ساری پارٹیاں کو امت میں ہیں فوجیں زفر موجیں موجیں لگی ہوئی ہیں جناب وزیروں کی فوجیں لگی ہوئی ہیں اس وقت اچھا وہ وزیر بھی اگر سارے آ جائے نا تو پھر بھی آپ یقین کریں کہ قورم وہاں پر پورا ہو جائے اور پیچھے رہ جاتی ہے کلو دیسی اپوزیشن اپوزیشن کیا ہے اپوزیشن میں ہمارے راجہ صاحب ماشاءاللہ حکومت کی بی ٹی میں تو وہ یہ ان کا کوئی بندہ کیوں کرے گا وہ ایک قورم کی نشان دی تو بس اسی طریقے سے چر رہے ہیں گنٹے پورے کیے جا رہے ہیں جسے کنٹا کہتے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں تو یہ ہے ساری صورتال پارلیمان کی اور اس کے ساتھ ہی راجہ ریاض صاحب کے ایک بڑا مشہور جملہ بھی چلیں لگے آتو ہوں آپ سے شیئر کرتے جلیں اچھا ان کی تقریر بجٹ کے اوپر کم اور اپنی قربانیوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور بلکہ مقصود اپنے پنجابی انداز میں کہتے ہیں وزیراعظم کی جانب یا بزراغی جانب اشارہ کر کے آپ تو پھر شانٹے بھی نہیں ہیں بھائی جیسے وہ ایک بات چلی تھی کہ جناب آپ وزیراعظم ہیں تو جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر کی کورسی بڑی اہم کورسی ہوتی ہے کون کون سی قداور سیاسی شخصیات اس کورسی پر بیٹھی ہے کبھی آپ ان کو بھی دیکھ لیں اور اتفاق سے آپ کی چمبر کے باہر ان سب کی تصاویر لگی ہوتی ہیں کبھی ان کی تقاریر ہی منگوا لیں آلی جا تھوڑی سی ذہمت کر لیں لیبریری میں پڑھی ہوئی ہیں آپ تقاریر منگوا لیں وہ پڑھ لیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو سن لیں وہ تقاریر کہ آپ کو پتہ چلے کہ اپوزیشن لیڈر نے بات کیا کرنی ہوتی ہے تو خیر یہ بات دوسری جانب چلی گی تھی ناظرین تو بات ہو رہی تھی چیرمند تحریکی انصاف عمران خان صاحب کو جو ملنے والی ریلیو کی ہے آنے والے دنوں میں اب لگ رہے کہ آلات کچھ بہتری کی جانب جا رہے ہیں ایک تو جو ملٹی کوٹس کا قیام تھا اس کے اوپر اتزاز احسن لطیف کوسا صاحب اور جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب سابق جو تھے جسٹس انہوں نے کیا درخواستیں ڈالی کہ اب جناب ایک لائن لگ چکی ہے اور مختلف بار کونسلز بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں آستہ آستہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک جیسے پرویز مشرف دور میں عدلیہ بالی تحریک چلی تھی تو یہ مومنٹ ہمیں کچھ بنتی ویسی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک تواتر کے ساتھ وہ کلاب رادری جو ہے وہ زمان پارک بھی جا رہی ہے چیرون تحریکی انصاف سے وہاں پر ملاقاتیں بھی کر رہی ہے اور جو ہمیں پی ٹی ایز رائع سے جن چیزوں کا پتہ چلا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے بھی اب جو ٹکٹس تقسیم کرنے خیمر وقتنخواہ میں اور پنجاب میں اس کا کم از کم پچاس فیصد جو ہے وہ وکلا برادری میں سے امیدوار لیے جائیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر الیکٹیبلز کھڑے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وکلا ہی مشکل وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو سعادی ناظرین میں جلدی سے ذرا مکمل کرتا ہوں دوسرا جو ایشو تھا آپ کا یونان جو حادثہ تھا سانیا تھا ابھی تک لاشوی شناک کامل جاری ہے دلسوز مناظریں ان فیملیز کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اور جیسے میں نے آپ کو اپنے پیچھلی ویلاغ میں بتایا تھا کہ ایونکہ وزریعظم وزریعظم داخلہ کو تو چھوڑیں جناب نواز شریف صاحب نے بھی نوٹس اس کے اوپر لے لیا تھا مگر ہوا کیا ابھی تک کوئی بڑی گردن شکنجے میں نہیں آئی ہے اور پھر مجھے وہی شیر یاد آ جاتا ہے جو بابا روان نے کہا تھا لا منسٹر انہیں پھر اپنی وزارت سے آت دونے بڑھے تھے کہ نوٹس ملیا تکہ کھنائے لیا اوپے ساتھ بھی سمیلا کرا تو یہاں پر بھی صورتحال ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں جو ایف آئی اے کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سولہ کے قریب انسانی سمگلت جو ہیں وہ گرفتار ہوئے لیکن یہ چھوٹا نیٹورک نہیں ہے یہ بہت بڑا نیٹورک ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ جڑوں کو کاٹ رہیں گے ضرورت ہے ان خونی جڑوں کو جب تک نہیں کاٹیں گے انسانی لاشیں پاکستانی لاشیں اسی طرح دنیا کے مختلفوں والا کے سائلوں کے اوپر ہمیں ملتے رہیں گے اپنے لاشوں کو ہم اپنے وطن مگواتے رہیں گے اجازت دیجئے آج کے لیے بسیت رہیں پھر پھر لیں گے کل کوشش کریں گے کچھ بسیر اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں اور خاص کر کے جو تحریک انصاف کے حوالے سے تو آپ تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ